السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و ترد و جعل عقبت امورنا خیر و لا تکلن الى انفسنا ترفت عین ابدا یوم ميلاد نبی خاتم رسول عاظم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امت اسلامیہ کو تمام امت مومنہ کو مسلمہ کو تبریق و تحمیت ارزائیں یہ باہر مبارک ميلاد رسول ربیع الاول اور خصوصاً آج بارہ ربیع الاول جو مخصوص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کے ساتھ قرآن کریم میں جسے فرمایا گیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ وَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ مومنوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی بڑا احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے رسول ان کے اندر مبعوث فرمائے جو ان پر تلاوتِ آیاتِ خدا کرتے ہیں جو انہیں تذکیہ کرتے ہیں اور جو انہیں تعلیم دیتے ہیں کتاب و حکمت کی اور جو انہیں جہالت و گمراہی کے اندھیروں سے نکالتے ہیں عزیزان آج پورا جہانِ اسلام بالخصوص اس جشن و سرور میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا دن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجودِ مبارک کے ذریعے بشریت کو وہ نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی و وجودِ مبارک نہ ہوتا و شریعت ان نعمتوں سے محروم ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لئے یہ بہت کچھ چھوڑا ہے وراست میں چھوڑا ہے ترکہ میں چھوڑا ہے آج مسلمان ان چیزوں کو متبرک سمجھتے ہیں جو منصوب کر دی جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر کسی بھی گھاؤں کے اندر شہر کے اندر کسی ملک کے اندر ایک بال ایک مو بھی منصوب ہو جائے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موہ مبارک ہے وہ مسلمانوں کی زیارتگاہ بن جاتی ہے وہ ان کے لئے ایک تبرک کا مرکز بن جاتا ہے اس کو مقدس سمجھتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں اسے بوسا دیتے ہیں اس کی سلامی لیتے ہیں اور اس کی طرف پشت نہیں کرتے اس کی توہین نہیں کرنے دیتے اس کے سامنے کوئی بے عدبی نہیں کرنے دیتے عزیزانِ ارامی آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو مومنین ہیں مسلمین ہیں علماء ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عدب کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں ہم جانتے ہیں پاکستان کے اندر یہ عدب زیادہ ملہوز رکھا جاتا ہے باقی دنیا اسلام کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اپنے آپ کو دیتے ہیں اور اپنے توازو ظاہر کرنے کے لیے عقیدت ظاہر کرنے کے لیے خضو مقام رسالت میں ظاہر کرنے کے لیے بعض اوقات اپنے آپ کو بعض حیوالات سے تشبیح دیتے ہیں کہ ہم سگ ہیں ہم کتے ہیں رسول اللہ کے یہ ان کی عقیدت کا اظہار ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو کہا بننے کے لیے وہ سگ نہیں تھا اومد بننے کا حکم دیا تھا مومن بننے کا حکم دیا تھا اور آج ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نالین مبارک ہیں ان کا کتنا ذکر کیا جاتا ہے ان کی کتنی تعظیم کی جاتی ہے اور کتنے بزرگان ایسے ہیں مشایخ ایسے ہیں علماء ایسے ہیں جو تبرک کرتے ہیں نالین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں رسول اللہ سے یہ فیض ملا ہے بلکہ یہ کہتے ہیں ہمیں نالین رسول اللہ کے برکت سے اور فضل سے یہ حاصل ہوا ہے یہ ان کے لئے خضو ہے یہ احترام ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر نالین مبارک زندگی میں پہنے اور لوگوں کے لئے متبرک ہو گئے حضور نے لباس استعمال کیا وہ متبرک ہو گیا لیکن رسول اللہ نے امت کو اپنے لباس و نالین سے تمسک کا حکم نہیں دیا تھا بلکہ سکلین مبارک سے تمسک کا حکم دیا تھا اور سکلین شریفین سے تمسک کا حکم دیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ میں امت کے لئے اس کی نجات کے لئے اور اس کو جہالت و جاہلیت سے بچنے کے لئے ان کے درمیان دو گرانسنگ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کتاب اللہ ہے و اطرت احل بیتی اللہ کی کتاب جو میں لایا ہوں تمہارے لئے اور میرے اطرت و احل البیت جو اللہ نے مجھ پر انعام کیا ہے اور میں اپنا ترکہ امت کے لئے چھوڑ کر جا رہا ہوں اور حضور نے فرمایا تھا کہ اس سے تمسک رکھنا نہ گمراہ ہوگے نہ تباہ ہوگے نہ زلیل ہوگے نہ رسوہ ہوگے تم عزیزان آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب ہر چیز مسلمانوں کے لئے متبرک ہے لیکن جس کی تعقید فرما کر گئے اور زندگی بار جس کی عظمت بیان کرتے رہے آج اس کو دیکھیں مسلمانوں کے درمیان اسی کی توہین خود بھی کرتے ہیں اور اسی کی توہین کا موقع دشمنوں کو بھی دیتے ہیں آج اتنی امت کثیرہ روح زمین پر موجود ہے مسلمان موجود ہیں طاقتور حکومتیں موجود ہیں سرمایہ دار موجود ہیں علماء موجود ہیں اسلامی انجمنے اور تنظیمیں موجود ہیں اور جتنے مدارز ہیں ادارے ہیں مراکز ہیں یہ موجود ہیں کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وجود میں اور اضافہ فرمائے اور برکت عطا فرمائے لیکن یہ سب کے سب مل کر آج قرآن ہر روز تواتر کے ساتھ تسلسل کے ساتھ مغربی ممالک میں جلایا جاتا ہے اعلان کر کے حکومتی پرمٹ کے ساتھ نو سی کے ساتھ پولیس اور فوج کے حفاظت کے اندر اور ان کو حق دیا جاتا ہے کہ آپ مسلمانوں کی دلازاری کرو اور قرآن کو آگ لگا اور وہ لگاتے ہیں یہ تصویریں ساری میڈیا نشر کرتا ہے جن ممالک کے اندر یہ کام ہوتا ہے ان ممالک کے ساتھ مسلمانوں کے تجارتی روابط ہیں سفارتی روابط ہیں ان کے سفارتخانے یہاں موجود ہیں ان کے سفیر وہاں موجود ہیں اب یہاں پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ عرصہ قابل یہاں مسجد شاہی مسجد ملاہور میں نالین رسول اللہ جو منصوب تھے کہ یہ حضور کے نالین ہیں یہ چوری ہو گئے اور آج تک اس کے لیے تحریک چلتی ہے کیس بنا ہوا ہے اور اس کو ڈھون رہے ہیں تلاش کر رہے ہیں کہ نالین رسول امت افاظت نہیں کر سکی لیکن عزیزان رسول اللہ تو فرما کے گئے تھے میں آپ کے درمیان کتاب خدا چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے آپ کی آنکھوں کے سامنے جلایا جا رہا ہے لیکن نہ کوئی مسلمان بولتا ہے اور نہ اس کی آواز کی کوئی اہمیت ہے فقط میڈیا بیانات دے کر بے شرمی کے ساتھ اور بےہدگی کے ساتھ اپنے اقتدار کو جاری رکھنے میں مشغول ہیں نہ کسی ملک سے رابطہ کاٹتے ہیں نہ احتجاج کرتے ہیں نہ اپنا سفیر واپس بلاتے ہیں نہ اس کے سفیر کو یہاں سے نکالتے ہیں اور ان کے ساتھ اسی طرح کی معمولات کی تعلقات قائم رکھے ہوئے ہیں اور اسی طرح آپ پاکستان کے اندر دیکھیں کہ اہل البیت علیہ السلام وہ اطرت تاہرہ وہ فاطمہ زہرہ جس کی تعظیم کے لیے خود رسول اللہ قیام فرماتے تھے اور امت کو فرماتے تھے کہ یہ میں تمہارے بعد اپنے بعد تمہارے درمیان اللہ کی امانت چھوڑ کر جا رہا ہوں ان سے تمسک رکھنا تو آپ نجات پا جاؤ گے عزیزان آج ہم آپس میں تفرقے میں مصروف ہیں دشمنی میں مصروف ہیں ایک دوسرے کو کمزور کرنے میں مصروف ہیں آپ پاکستان کے یہ عاشقان رسول جو ربیل اول میں آ کر لبیکر یا رسول اللہ کہتے ہیں سال بھر کیا کہتے ہیں سال بھر امت رسول اللہ کی تکفیر کرتے ہیں سال بھر اہل البیت کی توہین کرتے ہیں سال بھر امت میں تفرقہ ڈالتے ہیں سال بھر امت رسول اللہ کی میراز کو زائع کرتے ہیں سال بھر دشمنوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ مقدسات اسلامی کی توہین کریں یہ دن اس ارادت و عقیدت کے ساتھ ساتھ اس اہد کا بھی دن ہے کہ آج ہم جہاں پر احمد رسول اللہ کا جشن مناتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اہد بھی کریں کہ انشاءاللہ پاکستان کا ہر مسلمان جس طرح قرآن کریم نے مومنوں کو تعلیم دی ہے کہ ربنا اے پروردگار اے میرے پروردگار میرے دل سے مسلمانوں کا کینہ و نفرت نکال دے مجھے وہ ان لوگوں کا احترام کرنے کی توفیق اطاف فرما ان کے عزت کرنے کی توفیق اطاف فرما جو مجھ پر سبقت رکھتے ہیں جو پہلے آئے ہیں اور ایمان کے نور سے منور ہوئے ہیں ان کی نفرت و کینہ میرے دل سے نکال دے یہ تعلیم ہے قرآن و قرآن کی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و فرمان ہے اگر دل امت رسول کے کینے سے بھرے ہوئے ہوں اور زبان پر لبیک یا رسول اللہ کہیں تو جس طرح قرآن فرماتا ہے سورہ منافقون میں اے رسول یہ منافق آ کر کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ مانتا ہے گواہی دیتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ قذاب ہے یہ لانتی ہے یہ جو دل میں ہے وہ نہیں کہتے ہیں ان کی زبان پہ تیرے شہادت رسالت ہے لیکن ان کے دل میں تیرے لیے نفرت موجود ہے اس لیے عزیزان ہم دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کریں اور احترام رسول یہ ہے کہ سکلین رسول کی نالین رسول کے ساتھ ساتھ سکلین رسول کا بھی احترام کریں اور سکلین رسول کا احترام یہ ہے کہ قرآن کے دشمن سے محبت نہ کریں احلالبیت کے دشمن سے محبت نہ کریں احلالبیت کے دشمن کو کوئی مقام نہ دیں اس کا کوئی امت رسول کے اندر لوگوں کو جہسہ نہ دیں دھوکھا نہ دیں دشمنان رسول کو مسلمان ثابت نہ کریں دشمنان رسول کو امت کا سرمایہ ثابت نہ کریں بلکہ جس طرح قرآن نے فرمایا ہے کہ لبوں پہ جاریونی والی شہادت کو نہ دیکھو دلوں میں بیٹے ہوئے کینے اور نفرت کو دیکھو وہ نفرت کہاں سے پتا چلتی ہے جب یہ دشمنان رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں رسول اللہ کو سب سے زیادہ نفرت انہی لوگوں سے ہے جن کو قرآن سے نفرت ہے جن کو احلالبیت سے نفرت ہے جن کو اللہ سے نفرت ہے اللہ کا دشمن رسول اللہ کا دشمن ہے اللہ کا مخالف رسول اللہ کا مخالف ہے اللہ کا باغی رسول اللہ کا باغی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت کرتا ہے اس کی پیچان یہ ہے کہ جو رسول اللہ کے محبت کرنے والے ان سے ہاتھ ملو انہیں گلے ملو ان کے ساتھ اتحاد کرو ان کے ساتھ وحدت کرو یہ ریلی جس کا عنوان وحدت امت ریلی ہے امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے مختلف بہانوں سے منتشر کر دیا گیا ہے دور کر دیا ہے اس ریلی کا پیغام پوری دنیا کو خصوصاً اہل پاکستان کو خصوصاً مسلمین پاکستان کو تمام مسالے کو فرق کو یہ پیغام ہے کہ ہم رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے رسول اللہ کی امت ہیں اور رسول اللہ کی محبت و عشق دل میں رکھتے ہیں تو رسول اللہ کی خاطر رسول اللہ کے واسطے عوص و خزرج دشمنی بھلا کر بھائی ہو جاتے ہیں مہاجر و انسار دوریاں ختم کر کے بھائی ہو جاتے ہیں تو پاکستان میں آپ تو ویسے ہی بھائی ہو نصب میں بھی بھائی ہو حسب میں بھی بھائی ہو دین میں بھی بھائی ہو اور محبت رسول اللہ میں بھی بائی ہو آپ کے رشتے اوسو خضرت سے زیادہ وسیع ہیں آپ کے رشتے مہجر و انسار سے زیادہ قوی ہیں ان رشتوں کو ان شیعاتین کی باتوں میں آ کر ختم نہ کرو اور آج کے دن رسول اللہ کو جو حدیعہ پیش کرنا ہے جشن منا رہے ہیں ریلیاں نکال رہے ہیں بڑے بڑے اشتماعات کر رہے ہیں چراغہ کر رہے ہیں اور پھول کلیاں نچاور کر رہے ہیں ناتیاں و شائرانہ قلام پیش کر رہے ہیں لیکن رسول اللہ کیا ان ساری چیزوں سے خوشحال ہو جائیں گے اگر رسول اللہ نے خوشحال ہونا ہے تو صرف ایک چیز سے ہوں گے کہ جب یہ گلدستہ سجا ہوا امت کی وحدت کا شیعہ و سنی بریلوی و دیوبندی اہل حدیث و مشایخ اور ہر طبقہ امت کا چھوٹا بڑا جب یہ سب آپس میں مل کر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اور رسول اللہ کے سامنے اہد دو رہیں گے یا رسول اللہ ہم آپ کی امت ہیں اور آپ کی خاطر ہم نے اپنے کینے دشمنیاں ختم کر دی ہیں یہ گلدگلدستہ رسول اللہ کو یقیناً خوشحال کرے گا آج ہم خوش ہیں یہ کوشش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشحال کریں آج چونکہ جمعہ تول مبارک ہے انشاءاللہ تمام مومنین تمام شرقہ جمعہ میں شرکت کریں گے باقی گفتگو وہاں پر آپ کی خدمت میں ہوگی تمام جو عزیزان بیٹھے ہوئے اسی طرح بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں پنجے ملا کر اور آتھ بلند کر کے سب پڑھیں گے ساتھ دعا وحدت جو حدیعہ عقیدت پر نظرانہ ہے پاکستان کی طرف سے اور اس ملت کی طرف سے ان جوانان کی طرف سے اور جامعہ عروت الوسکہ اور تحریک بیداری کی طرف سے لا الہ الا اللہ الہ واحدا ونحنو مسلمون لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد إلا ایلا لا نعبد إلا ایلا مخلصین على الدین مخلصین على الدین ولو فرح المشتفون لا الہ الا اللہ مخلصین على دین ربنا ورب عبا الى الافنين مخلصین على دین مخلصین على دین لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ واحده واحده واحدا وحدا انجزا وحدا ونصر عبدا وعز جند وعزم الاحزاب وحدا فلہ الملک ولہ الحام یوئی ویمیت ویمیت ویحیی وهو حی لا يمر بیده الخیل وهو علا كل شيء قدیم فار محمد وإهل بیت محمد صلوات موسیقی